تو قاضی پہلے کہ قاضی اچھے ہوتے تھے علماء ہوتے تھے اور قاضی غیر علم ہوئی نہیں سکتا ظاہر ہر علم اور ہر مفتی قاضی نہیں ہوتے قاضی کا ایک اپنا مقام ہوتا ہے قرآن و عدیث پر اس کی گہری نظر ہوتی ہو اس کو تو وہ فیصلے کرنے ہوتے ہیں تو وہ چونکہ وہ اسلامی عدالت تھی اب اس کا فقدان ہے خیر تو اب قاضی نے اس کو صفائی کا موقع دیا کہ بھائی آپ کیا کہتے ہیں یہ بچہ کیسے فوت ہوا لوگوں نے تم پر انظام رکھا ہے کہ تم نے مار دیا ہے تو وہ صاحب کہنے لگے کہ یہ بچہ وہ سارا قصہ سنایا کہ رو رہا تھا اور میں نے اس طرح قرآن کی آیتیں سنایی مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ دم توڑ دے گا اللہ کا کلام اس کو سنایا قاضی سمجھ دار تھا اور اس نے کہا کہ نہیں نہیں اس شخص نے بیچارے نے کوئی اس کو مارا نہیں ہے نہ اس کو پتا تھا اس نے تو قرآن سنایا مگر یہ بچہ خوف خدا کا حامل تھا اور تو بہت خوشنصیب بچہ تھا کہ یہ اس شخص کے وار سے نہیں مرا بلکہ خوف خدا کی تلوار سے یہ گویا شہید ہوا ہے یہ وہ شہادت نہیں ہے دیکھیں اللہ کے خوف سے وہ قتل ہوا ہے چنانچہ اس شخص کو باعزت بری کر دیا گیا تو میرے پیارے پیارستان ہیں وہیو پتا چلا کہ پہلے درجے میں بھی نیک ہوتے ہیں اور پہلے درجے میں شرارتی بھی جیسے تیسے ہوتے ہیں خوب غلے لگاتے ہیں چھٹیاں کرتے ہیں استادوں کا مذاق اڑاتے ہیں چوریاں کرتے ہیں پتا نہیں کیا گیا کرتے ہیں اب گیا گزرا دور ہے اب گناہوں پرہ سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے کہ نہ پہلے جیسے اب اساتذار رہے نہ پہلے جیسے مباپ رہے نہ پہلے جیسے طلب آ رہے ہیں اب حالات بالکل بدل گئے پہلے لوگ فی سبیل اللہ پڑھاتے تھے اب ظاہر ہے کہ فی سبیل اللہ نہیں پڑھاتے تو خیر شرن اب اجازت بھی ہے وہ اجارے پر کہ وہ تنخواہ لے لیکن ظاہر ہے کہ وہ خائفین تھے پڑھانے والے پہلے کہ ہم نے جو اپنے کابر کا سنا ہے کہ رو رو کر حدیثیں پڑھاتے تھے اور بڑا احترام کرتے تھے اور اب جو کچھ ہے وہ سب کو پتا ہے انداز ہمارا پڑھانے کا اور پڑھنے کا خیر اب کوئی تو شروع میں نیک ہوتا ہے بعد میں اس پر یعنی کہ خزاں دیرہ ڈال دیتی ہے وہ گناہوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے کچھ ایسے ہوتا ہے کہ شروع میں شرارتی ہوتے ہیں تو بڑے بن کر انہوں میں اچھا ہی آ جاتی ہے نیک بن جاتا ہے یہ بھی ہوتا ہے تو ماحول ملنے کی بات ہے اگر آپ کے مدارس میں ایسا ہے کہ شروع میں نیک ہوتے ہیں بعد میں بگڑ جاتے ہیں تو اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اخلاقی تربیت کا فقدان ہو تو یہ اساتذہ کی ذمہ داری ہے وہ اخلاقی تربیت بھی کریں اور کرتے بھی ہوں گے اور اخلاقی تربیت کے لیے اگر کچھ نہیں تو مدنی انعامات کو اگر سب مضبوطی سے پکڑ لیں گے اور اس پر عمل کر کے دیانت داری کے ساتھ اس کے رسالے کو پور کریں گے تو اس میں سب کچھ ہے بہت اخلاقی ہاتھ ہے سب سدھر جائیں گے انشاءاللہ تو صحیح معنوں میں اگر عمل کر کے اس کو پیش کریں گے مدنی انعامات کو اللہ کی رضا کے لیے عمل کر کے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ میں حیرت انگیز مدنی انقلاب آ جائے گا اس کے باوجود بعض واقعی نہیں سدھر جائیں جتنا زیادہ پڑھتے جاتے ہیں ان میں شر بڑھتا جاتا ہے یہ بھی ہوتا ہے بعض بڑے شریر ہوتے علم دین پڑھے ہیں بہت شریر ہوتے ہیں بہت فسادی ہوتے ہیں صرف یک طرفہ سن کر کچھ نہ کچھ مطلب مفتی اگر اس کے نام کے آگے ہوتا ہے فتوے جڑ دیتے ہیں مائک پکڑ کے شور مچا دیتے ہیں پھر پتا چلتا ہے کہ صاحب بات کچھ اور تھی وہ بھی پتا چلے اور اللہ تعالی قلب سلیم دے اور عقل سلیم اس کو ملے اور قبول حق کا جذبہ اور معذرت کرے دوگرے باقی ہیں یہاں معذرت کہاں تھی وہ تعویلیں اور اس طرح کی مدد ترقیب ہیں تو اس طرح کے شرارتی لوگ ہوتے ہیں لیکن ظاہرہ سارے نہیں ہوتے ہیں اب یہ اس طرح کے جو شریف فسادی ہوتے ہیں علم دین ہونے کے باوجود بھی وہ جو ایسا کرتے ہیں تو اس کے لئے سیدنا وحب بن منبیح رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک ارشاد کو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں احیاء العلم جلد سیوم تیسری جلد میں کچھ اس طرح ہے وہ میں اپنے انداز میں پیش کرتا ہوں کہ حضرت سیدنا وحب بن منبیح رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بارش میں بزاتے خود ایک یعنی کے فائز ہے اب اس میں جس طرح سے کوئی اپنا اس کا فیض اٹھائے بارش اچھی چیز ہے بابرکت ہے اگر یہ بارش میٹھے پھل والا درخت جو ہے وہ اس کو ملتی ہے تو اس کے پھلوں میں مٹھاس بڑھتا ہے اور یہی بارش کڑوے پھلوں کے درخت کی جڑے چوستی ہیں تو بارش ایک ہی ہے اس نے مٹھاس میں اضافیا گیا اس میں چونکہ پھل کڑوے ہیں تو اس کی کڑوہ ہٹ میں بھی اضافہ ہوگا پھلوں کی بارش اچھی چیز ہے لیکن یہ دونوں طرح کے درخت جو ان کی اپنی مطلب کے افیات ہیں ظاہر ہے کہ پھل والا درخت پھل دے گا کانٹے دار جو جھاڑیاں ہیں وہ کانٹے ہوگائیں گی بارش تو اچھی چیز ہے اس کی پھر مثال دی آپ نے دیکھ کر کہ اسی طرح علم دین اچھی چیز ہے بہت امدہ چیز ہے تو جو سعید الفطرت لوگ ہوتے ہیں اچھے لوگ ہوتے ہیں پریزگار جن کے اندر تقوی کی بنیاد ہوتی ہے تو ایسے لوگوں کو علم دین جو ہے یہ اسی بارش کی طرف مزید فیض پہنچا کر اللہ تعالیٰ کا خائف بنا دیتا ہے اس کو متقی بنا دیتا ہے اس کو اس کو اعلیٰ درجات ملتے ہیں اسی علم دین کے باعث دوسری طرف فرماتے ہیں کہ کسی کے اندر تکبر کی بنیاد ہے اور وہ علم دین بھی حاصل کرتا ہے علم دین برا نہیں ہے بہت اچھا ہے علم دین کی توہین دہر کفر ہے تو علم دین بہت اچھی اور بابرکت اور نعمت ہے تو اب جس کے اندر میں بنیاد تکبر کی جس کی فطرت میں تکبر موجود ہے تو اب وہ علم دین جب اس میں پہنچتا ہے تو چونکہ اس کے اندر پہلے سہی تکبر کا بیج بویا ہوا اور کی سرشت میں تکبر موجود ہے تو اب علم دین جو جو بڑھتا جائے گا وہ تکبر بھی پروان چڑھتا جائے گا جیسے وہی بارش کا پانی پی پی کر اور کڑوے درخت بڑھتے جائیں گے کاٹے بڑھتے جائیں گے اور میٹھے پھل بھی بڑھتے جائیں گے سبزیاں بڑھتی جائیں گی تو مرچ جیسی تیکھی مرچی بھی بڑھے گی بارش سے وہ تیکھا پھل ہے یعنی کہ تیکھی سبزی ہے اور اسی بارش سے وہ میٹھے میٹھے گاجر بھی اگتے ہیں میٹھے میٹھے چکندر بھی اگتے ہیں اسی بارش سے وہ بدبودار پیاز اور بدبودار لحسن بھی نشو نمہ پاتے ہیں تو بارش اپنی جگہ پر بارش ہے لیکن اس بارش کو جیسا پینے والا تو اس کا ویسا مطلعنے کے پھل نکلتا ہے ویسا رنگ اس میں آتا ہے تو اسی طرح جس کے دل کے اندر مطلب برائیوں کی بنیاد ہے تو اب علم دین اس کو فائدہ نہیں پہنچا رہا بلکہ اس کی برائیوں میں وہ اضافے کا سبب بن رہا ہے تو اس سیدنا وحب بن منبی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اب علم دین اس کے تکبر کے بڑھنے کا ایک سبب بن جاتا ہے تو آپ دیکھیں جو ذہن تعلیم علموں کا بعض وقت وہ کند ذہن تعلیم علم کو حقارت سے دیکھے گا اور اپنے سے کسی کو حقیر سمجھنا یہی تو تکبر ہے تکبر کی تعریف یہی ہے تو اس کو حقیر سمجھے گا اس کی بات توجہ سے نہیں سنے گا نو لفٹ کرے گا تو گویا اس کے اندر تکبر کی بنیاد موجود ہے کہ دوسروں کو حقیر سمجھے گا بلا اجازت شرعی دوسری کی تجہیل کرے گا جاہل ہے اس کو کیا آتا ہے جمعہ جمعہ آٹھ دن نہیں ہوئے اس نے مطلبینے کے وہ پڑھنا شروع کیا اور ہم کو مسئلہ بتانے دھوڑا ہے تو کیا پتا کہ مسئلے کی کتنی اقسام ہوتی ہیں کسی کسی صورتیں ہوتی ہیں مجھے سمجھاتا ہے تو حقیر سمجھے اگر حقیر سمجھنا پایا گیا اپنے سے تو بلا اجازت